مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہندو راست ہو گیا ہے تو یہی ہوگا کہ آزان بند کریے گا ہندو راست میں ہم گئی ہیں مدرسہ آپ کا یہ بم اچھاننا سکھایا ہے اگر آزان اتنی اچھی لاؤس پیکر لگا کر میں نہیں سمجھتی کہ صحیح بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم بھگوان کو مانتے ہیں ہم جو ہے وہ اپنے بھگوان کو دل میں یاد کرتے ہیں کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ لاؤس پیکر نہیں لگایا اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو تنگ کیا ہے آپ مسلمان جو ہیں وہ آپ کے اللہ جو ہیں وہ آپ کے قریب ہیں تو پھر آپ بھی جو ہے وہ آزان دینا بند کیجئے لاؤس پیکر میں لوگوں کو تنگ کرنا بند کیجئے یہ کہنا تھا آزتہ ماہ کا دوستو پہلے بھی بہت سے لوگ آئے جن کو یہ مسئلہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ لاؤس پیکر میں آزان نہ دیا کریں ازان دینی ہے تو وہ خموشی سے دیں اپنے گھر میں جو بھی کرنا ہے عبادات کر دی ہیں کچھ بھی جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو وہ لاؤس پیکر میں نہ کیا جائے اپنے گھروں میں کیا جائے پھر جب اینکر نے آزتہ ماہ سے سوال کیا کہ جب آپ کے تہوار آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ بھی تو لاؤس پیکر استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آزتہ ماہ نے کیا جواب دیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکی نایک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہندو راشت میں کیا مسلمانوں کے آجان سے سردرد ہونے لگا آپ لوگوں کیا نہیں آجان سے سردرد کی یہاں بات آئی دیکھو بھگوان کا نام اب ہم گھر میں بیٹھ کر لے رہے ہیں تو ہم شامتی سے لے رہے ہیں تو اگر لاو سپیکر میں نہ بھی بولا جائے تو اللہ کا تو ویسے بھی سنتا اللہ کوئی آپ سے الگ تو ہے نہیں ہم پرماتما کو یاد کرتے دل سے یاد کرتے تو پرماتما تو ہمارے اندر ہے تو اس لیے اگر ازان اتنی اوچھی لاؤس پر لگا کر میں نہیں سمجھتی کہ صحیح بات ہوگی ماتا جی بھجن کرتن بھی ہو رہا تھا نورات رب چل رہے ہیں اس میں بھی تو بھجن کرتن ہوتے ہیں تو اس سے دکھت نہیں ہوتا سردرد نہیں ہوتا دکھت دکھت دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے دکھت دیکھو تو بہت کچھ ہے تو ہاں ٹھیک ہے اگر دن میں ایک بار ہو یا دو بار ہو تو سمجھ آتی ہے تو دکھت لوگوں کو ہوتی ہے تو ہمیں بھی دکھت اس چیز سے ہوتی ہے آجان ہوتی ہے لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے میں بچپن سے ہوں اور ڈیلی چار بجے اٹھتا ہوں ڈیلی چار بجے اور جب ہائی سکول کا پیپر ہوا کرتا تھا اور حملہ تذیر ہیں وہی آجان کی آواز سن کے میں اُٹھا کرتا تھا ہندو راست آپ کہہ رہی ہیں ہندو راست میں مسلمانوں کا کیا پیس نہیں ہوگا مطلب آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ہندو راست ہوگیا ہے تو یہ یہ ہوگا کہ آضان بند کریے گا ہندو راست میں نہیں ہندو راست میں یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا آپ لوگ یہاں رہ رہے ہو نا ایسے ہی رہوں گے Nouمدہ جی ابھی سمبیدان سے دیت چلا رہا ہے ہندو راست میں کیا گہرینٹی ہے مطلق کیسے مسلمانوں کو اپنے بسواس میں لیجئے کہ اندوراست میں آپ کو دکت نہیں ہوگا مدرسے آپ کے نہیں توڑے جائیں گے آزان پہ پابندی نہیں ہوگی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاتھ اور نواز اپنے اپنے گھر میں پڑھے کوئی ہم نے کسی کو منا تو نہیں کیا ان کو آجان دے دکت ان کو مدرسے دے دکت ہم کہہ رہے ہیں ان بے سرما کو بھگاؤ اب گئی ہے مدرسہ آپ کر یہ بم اچھاننا سکھا ہے میں مدرسہ نہیں گئی پر مدرسے جو لوگ گئے ہیں تو وہ لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی باتیں ہیں نہ مدرسہ بند ہوگا نہ عید بند ہوگی نہ دیوالی بند ہوگی بند ہوگی ایسے لوگوں کو بند کیا جائے گا بے سرموں کو سلاہ شروعنے کے پہلے لوگ کو بلائے جاتا ہے سلاہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے لکھا گیا چیپٹر نمبر دس ورس نمبر ایک سے تین میں خدا کہتے ہیں مساء علیہ السلام سے آپ تین چاندی کے ٹرمپٹ بناو ٹرمپٹ کوکا جاتا ہے ٹرمپٹ بھونگا بھونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگلی دیمی کہتے ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے عیسائت میں استعمال کرتے ہیں گھنٹی کی گھنٹی بجاتے ہیں چج بیل لوگ کو بلانے کے لیے کئی قبیلے میں دھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز اور انسان کی آواز یہ جتنے آلہ ہے ان سے کہی بہتر ہے اور سوریلی ہے کان کو سوریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے آزان کم میں ذکر کر رہا ہوں جو آزان جو ہوتی ہے لوگوں کو سلا کے لیے بلانے کے لیے آواز سوریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبہ شہر میں جو مسجدوں میں آزان ہوتی ہے افسوس کی بات ہے اکثر یہ آزان سوریلی نہیں ہوتی کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے آپ اگر حرمین کی آزان سنیں گے مکہ کی یا مدینہ کی ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو زیادہ ہے وہ آزان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے بمبہ شہر میں جو آزان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے سب آزان نہیں اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہے گے ہمارے موزن کوئی خٹا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آزان دینی چاہیے کیونکہ آزان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آزان کے وجہ سے اسلام قبول کی میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسند دیدہ چیز کیا لگی اکثر لوگ کہتے توحید اور اور کئی چیزیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آزان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آزان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہے کہ ہمارے موزن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے سیاہ آسان دینا چاہے اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آزان سوریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہمیں افسوس کی باتیں کہ اکثر مسلمان آزان کی معنی جانتے ہی نہیں تو مسلمان نہیں جانتے تو گھر مسلم کیسا جانے اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت واقعہ ہے تقریباً دس پندرہ سال پہلے جب میں کریلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لئے اور یہ حقیقت ہے مجھے مہمان خصیصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک گھر مسلم پولیٹیشن کو بھلایا تھا اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشن جو گھر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی تو یہ گھر مسلم پولیٹیشن تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان موغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے اسی لئے مسلمان روز پانچ بار اللہ و اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے جوک نہیں حقیقت ہے اور میں خود گھوا ہوں میں سٹیج پہ بیٹھا تھا اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا تقریر میں میں نے اس کی غلط سیمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ و اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں اس وقت اللہ کے رسول کے اکبر بادشاہ کہاں تھے جب اللہ و اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ is the greatest اس اسیلئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو اور سارا ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتھائے گیر مسلمانوں کو نہیں پتھائے ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے اور آذان میں ہم چار بار دورہ دوراتیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں غوائی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں غوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہے میں غوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آؤ صلاح کی طرف آؤ صلاح کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اچھے کام کی طرف اچھے کام کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب ہم آزان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرا پڑے گا صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ